تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو جانا ٹھنڈا پانی کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے گرمی کے موسم میں پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا چاہیے اور یہ سب سے بہترین عامال میں سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے یہ روایات میں آیا ہے صدقت الماء من افضل الصدقات افضل صدقہ بہترین صدقہ خیرات یہ پانی کا صدقہ ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ کون سی خیرات آپ کو زیادہ پسند دی رہا ہے زیادہ محبوب ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا الماء پانی کا صدقہ پانی کی خیرات ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا وہ غالباً اچانک انتقال ہو گیا تھا کچھ کہنے ہی پائی تھی کچھ وسیعت نہیں کر پائی تھی حضرت سعید بن عبادہ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اِنَّ اُمِّ تُو فِيَت میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اچانک انتقال ہوا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کی وسیعت کرتی کیا میں اس کے طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا اور پوچھا ہے حضرت اللہ کون سا صدقہ کرو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم وعلیك بالماء البارد ہاں صدقہ کرو اس صدقے کا خیرات کا ثواب تمہاری امی کو ملے گا اور علیك بالماء پانی کا انتظام کرو چنانتے حضرت سعید بن عبادہ نے ایک جگہ کونے کھدوانے کا انتظام کر دیا تھا پانی کا انتظام کر دیا تھا پانی کا انتظام کرو